کولاچھی یوٹیوب چینل سے آج ہم آپ سے مخاطب ہیں اور آج بھی ہم آغا خان یونیورسٹی کی ایم بی بی ایس کی ٹیسٹ جو ہے اس کے سلسلے میں ہم آپ سے ایک معلوماتی ویڈیو بنا رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو اچھی لگے گی سب سے پہلے ہم سینٹرز بتاتے ہیں کہ آغا خان یونیورسٹی کے پاکستان میں کون کون سے سینٹرز ہیں جس میں پہلا سینٹر ہے چترار میں دوسرا فیصل آباد میں گلگت میں ہیدر آباد میں کراچی میں لاہور میں ملتان میں پشاور میں کوئچہ میں اور اس کے علاوہ راولپنڈی اور سکھر میں اس کا مطلب ہے کہ تین سینٹر یہ ہیں سندھ میں سکھر، ہیدر آباد، کراچی اور جو انٹرنیشنل سینٹر ہیں وہ ہیں شکاگو، دار السلام، دبائی، ایڈ مونٹن، ہیوسٹن، ایران، کابل خاص طور پر ایران اور کابل والے جو سن رہے ہیں یہ آغا خان یونیورسٹری کی بہت اچھی چیز ہے کہ ایران اور کابل میں بھی اس کے جو ایڈمیشن کی ٹیسٹ کے سینٹرز جو 21 جولائی کو ہوگی وہ قائم کی جا رہے ہیں کمپالا، خوروگ اور لنڈن، نیروبی، ریاز اور اس کے علاوہ سیریہ میں بھی اس نے ایک سینٹر سیریہ جو ہے وہ عربوں کا ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ بہت حالات جو ہیں وہ تقیب دے رہے ہیں پھر ٹورنٹو کینیڈا میں ہیں یہ تو ہو گئے اس کے پھر جو میتھرڈ ہے کہ جو رورل ایریا کی بچیاں ہیں وہ کس طرح سے آغا خان کی ٹیسٹ کے لیے پرپیر کریں؟ ان کے لیے آٹھ سات پوائنٹیں ہم نے دیکھی ہیں پہلی یہ چیز ہے کہ ان کے پاس سیلیبس جو ہے وہ آغا خان سے ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے پاس رکھیں اور آغا خان کی ٹیسٹ کا جو سیلیبس بائیلاجی کا فیزکس کا کیمسٹری کا ہے اس سے بیس بیس سوال آئیں گے اور پھر انگلیش کے جو ہے ریزننگ ہے اور اس کے علاوہ میتھرمیٹک ریزننگ ہے اس کے بھی تقریباً بیس بیس سوال آئیں گے اس کا ہم نے پچھلی ویڈیو میں ایک سیمپل ٹیسٹ پیپر اور اس کی جو سوالت کے جو جواب ہیں اس میں ہم نے بتایا تھا کہ کس طرح سے ان کو انیلائیٹکل ریزننگ اور دوسری چیزوں میں مارت حاصل کرنی چاہیے دوسرا ہے کہ give your enough time to study آپ اپنا time جو ہے وہ سوشل میڈیا دوسرے کاموں پہ نہیں ہیں اور ایک چیز یہ ہے جس کو laugh attraction کہتے ہیں کہ you believe I can pass and I can do جیسے ہی آپ یہ سوچنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ اپنی ہر نماز میں یا عبادت میں ضرور دعا مانگیں تو کامیابی ضرور آئے گی اور یہ laugh attraction صرف تھیوری نہیں ہے جس طرح آپ سوچتے ہیں قدرت اسی طرح سے آپ کی مدد کرنا شروع کر دیتی اور آپ اچھا سوچ رہے ہیں ٹیسٹ میں بیٹھنا سوچ رہے ہیں ڈاکٹر بننا سوچ رہے ہیں تو پازیٹیو جو نیچر کی چیزیں ہیں وہ سارے آپ کے پاس آئیں گے اور انڈیا والے تو اس کو آکاش انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں تو آکاش انٹیلیجنس آپ کی مدد کریں گے پھر organize your study space اپنا جو کمرہ ہو اس میں کوئی disturbance میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو بھی ایک خاموش ماحول ہے اور اس طرح سے ہم نے ویڈیو بنانے کے لیے بیک اسپیس سے رکھا ہے use flow charts and diagram جو بھی آپ کے پاس ہو اس کا آپ ایک chart بنا لیں جس کو flow chart کہتے ہیں کہ یہ ہے اس کے بعد ایک arrow دے دیں باکس بنا لیں اور اس طرح chart بنائیں اور diagram بنائیں اس پہ اپلوز کیونکہ یہ جلدی یاد ہوتی ہیں practice old examination papers یا past papers explain your answers to others یہ بہت ضروری ہے کہ جو آپ یاد کریں وہ اپنے کسی دوسرے دوست کو کلیک کو ضرور آپ بتائیں آج کل تو موبائل فونیں اور دوسرے طریقے ہیں تو اس پہ آپ وارس اپیں بھی بتا سکتے ہیں وائس میسیج کر سکتے ہیں اور آپ فیس بک اور دوسرے میں کمنٹس میں بھی ان سے بتا سکتے ہیں explain your answer to others والی بات ہو گئی ہے organize study groups with friends کچھ groups جو ہیں وہ آپ آپس میں جو وہ پڑھیں وہ آپ کو بتائیں جو آپ پڑھیں وہ دوسروں کو بتائیں پھر take your regular breaks کچھ آپ پیچ بیچ میں پڑھنے کے بعد تو اتاکہ آپ کی long term memory میں وہ ضرور آ جائیں اور اس طرح سے آپ جو ہے وہ ایک آغا خان کی لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ کا foundation مضبوط ہے تو آپ کا افق یا کامیابی جو ہے وہ بہت bright ہو جائے گی آغا خان میں negative marking جو ہیں وہ physics chemistry biology میں ہیں تو اس کو آپ دھیان سے کریں اور اس کے علاوہ جو آپ کی study ہو اس میں آپ آغا خان میں دیکھیں گے کہ آپ کو انگلیش میں خاص طور پر جو sentence ہے اس کو read کرنا grammar کے حساب سے پھر error جو sentence میں نظر آئیں گے اور اسی طرح سے آپ جو mathematical reasoning ہے اس میں بھی آپ کو جو ہے وہ جو averages ہیں percentage ہیں اور اس کے علاوہ جو factors ہیں mean ہے median ہے graph ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے ہیں آج کل کیونکہ mark test self test past papers اور cube banks بھی موجود ہیں تو آپ اس کو بھی جو اپنی youtube ہے اور اس میں ایک میں نے دیکھی ہے وہ ہے prepare how ڈاو ایک ویب سائٹ ہے دوسرا جو ہے وہ آپ کو کے پاس مقصد ایپ ہے اور پری میٹ پاک ہے اور اس کے علاوہ ٹاپ گریڈ ایک ویب سائٹ ہے ان ساروں کو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ لیکھتے ہیں پھرتے ہیں اور کانیابی حاصل کرتے ہیں ان بھی دیکھیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آغا خان بھی ٹیسٹ 21 جولائے کو ہوگی یہ اس کراچی کی آغا خان یونیورسٹی ٹیسٹ کانڈکٹ کرے گی کوری دنیا میں پاکستان میں تو سندھ کے لوگ جو ہے سکھر حیدر آباد اور کراچی میں بیٹھے بھی اگر اس ٹیسٹ میں نہیں بیٹھتے ہیں تو ہمارے سندھ میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لال کے آرسو ہیں لال شہباز پر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو وہیں رہتے ہیں لیکن اس کی زیارت نہیں کرتے ہیں اور شاہ لطیف نے بھی کہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں پانی بھی بیٹھے ہوتے ہیں پھر بھی جو ہے ان کو پیاس جو ہے وہ ان کی ختم نہیں ہوتی ہے تو آپ اسی طرح سے جو آغا خان کی ٹیسٹ ہے اس کے جو ریسورس ہیں اس میں سیٹ ٹو جو ہے اسکولیسٹک ٹیسٹ جو ہے اسکول کی لیول کی ٹیسٹ ہے اسکولیسٹک کا مطلب ہے اسکول کی ٹیسٹ ایڈمیشن ٹیسٹ ہے یہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اور پھر اگر کوئی آپ کو معلومات بھی چاہیے تو mbps.curry.edu کے آپ اس کو کر سکتے ہیں میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پرپیئر ہاؤ لرننگ سفارٹ پری میٹ پاک اور ایم ڈی کیٹ مینٹور انساروں کی جو ویب سائٹ ہیں ان کو آپ روزانہ دیکھے جائیں اور آغا خان سے ہم یہ بھی گزارش کریں گے کہ کذاکستان کرگستان اور جو سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس ہیں اس میں بھی اپنا ایک سینٹر قائم کرے اور میر پر خاص میں بھی ہم گزارش کریں گے کہ وہ ٹیسٹ سینٹر قائم کرے تاکہ تھار سانگڑ اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ آسانی سے اس ٹیسٹ میں اپیر ہوں اس میں ایک سو سوال ہوں گے دو گھنٹے پندرہ منٹ کا تقریباً ٹائم ہوگا تو آپ حاصلہ رکھیں آغا خان ٹیسٹ بھی انہی انٹر اور فرسٹیئر کے بک سے آئے گی تو اسکائی از دی لیمٹ اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے میں اور ڈاکٹر سنگوش کولا چی یوٹیوب چینل کی پوشش ہے کہ ایک ہزار سٹیڈنٹس جو ہے وہ ہماری آویرنیس اور آغا خان کی اس ٹیسٹ میں بیٹھے ہیں اور اگر آپ نے انڈرول ریجسٹر کر لیا ہے پلیس کمنٹس واکس میں اپنا نام اور اپنی تیاری کا اسٹیٹس جو ہے وہ ضرور لکھیں اور کوئی آپ کو سوال پوچھنا ہو تو ہم ضرور بتائیں گے خدا حافظ موسیقی